شب براعت نعمتوں اور برکتوں والی رات جس رات توبہ اور دعائیں قبول ہوتی ہیں جب رحمتوں کے در کھول دیے جاتے ہیں معافی مغفرت اور شفاعت کی رات شب براعت کی پرکیو گھڑیوں میں نعمتوں کی برسان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ برادران عزیز چودہ شابان یعنی شب براعت لیلت المبارکہ سورہ بقان کی آیات اس طرح اشارہ دے رہی ہے یہ وہ رات ہے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی میں جا کر مرہوین کے لئے دعائے مغفرت فرمائی ہے تو آپ کو اور ہم کو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے مرہوین ہمارے آبا و اہداد کی مذاہوں پر جانا ہے ان کے لئے دعائے مغفرت کرنا ہے اور وہ رات توبہ و استغفار کی رات ہے اللہ کو منانے کی رات ہے اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے اس رات جتنا کسرت سے ہو سکے استغفار کریں سورہ یاسین کی تلاوت کریں کم از کم تین مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں یا سن لیں اس کے ساتھ کچھ مسئول دعائیں ہیں اس کو بھی پڑھ لیں ان نیتوں کے ساتھ پڑھ لیں انشاءاللہ اس میں بڑی قیر اور برکت ہوگی کیونکہ رمضان سے پہلے یہ لیلت المبارکہ آ رہی ہے اور ایسی رات ہے ایسی رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی جوش میں ہوتی ہے بڑی جوش میں ہوتی ہے آسمان اول پر پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوتے ہیں اور بندوں کو آواز دے رہے ہیں کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں کون ہے مجھ سے کہ اپنی عمر کی درازی ماننے والا کہ میں اس کی عمر میں برکتیں دے دوں کون ہے مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں ایسے لدہ پروردگار کریم رب کی طرف سے ندہ آ رہی ہے اور ہم اس رات کو کھونا نہیں چاہیے بلکہ اس رات اپنے رب کو منانے کی پوری کوشش کریں رات بھر توبہ وستفار کریں اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں جو ممکن ہو سکتی کوشش کریں لیکن اپنے رب کو راضی کریں اپنے رب کو راضی کریں کیونکہ اس رات اللہ کی رحمت جوش میں ہے جوش میں ہے ہم تو مائی و کرم ہیں کوئی ایسائیل ہی نہیں باکہ وہ رات ہے پروردگار عالم آپ کو بلا رہا ہے اپنی طرف آواز دے رہا ہے وہ ایسا کریم روح ہے کہ تم ایک مرتبہ اس کو پکارو تو وہ پروردگار عالم تین مرتبہ تمہیں آواز دیتا ہے تم اگر ایک بالش اس کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ تمہاری طرف بڑھتا ہے اگر تم سس طرفتاری سے اس کی جانب بڑھتے ہیں تو وہ دوڑتا ہوا تمہاری طرف آتا ہے اللہ اکبر کیا تمثیلات ہیں میرے آخر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمثیلات کے ذریعے اس کریم رب کی مہربانیوں کو بیان فرماتے ہیں تو آپ کو اور ہم کو اس رات اپنے رب کو راضی کرنا ہی ہے کرنا ہی ہے کرنا ہی ہے اس رات میں کچھ افراد کے لیے خاص کر کے میرے آخر سید عالم نے بتلایا ہے کہ ایسی متبرک رات جس میں اللہ کی رحمت عام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی بخشنے پر تیار ہے اور اعلان عام ہے عام معافی کا اعلان ہے لیکن اس رات ہی اگر تم کسی سے ناراض ہو اپنوں سے ناراض ہو تو ان کو راضی کر لیں اگر کوئی بری عادتوں میں پڑے ہیں مسلسل شراب کی عادتوں میں پڑے ہیں تو شراب کو چھوڑ دے اور اللہ کو منالے کہ پروردگار میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں تمہاری یہ مسلسل توبہ ہی ایک دن وہ توبت اللسوح کا درجہ پالے گی وہ پکی توبہ ہو جائے گی اور پھر ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا ہوگا تو میں نیوز ون چینل کے حوالے سے آپ تمام کو شب برات کی مبارک بات بھی دیتا ہوں اور اس رات اللہ کو منانے کی دخواست بھی کرتا ہوں کیونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے وہ رمضان کیا رمضان ہے جس کے بارے میں آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کون آ رہا ہے یہ کون آ رہا ہے یہ کون آ رہا ہے یہ کس کا استعبال ہے یہ کس کا استعبال ہے صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ میں جو ان پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی لشکر آ گیا کوئی تشون آ گیا آپ نے فرمایا کہ نہیں رمضان آ رہا ہے تو رمضان سے پہلے اللہ نے ایک متبرک رات دی ہے لیلت المبارک ہم کو عطا فرمایا ہے اس رات میں صاف سترا ہو کر اپنے پروردگار کی جو نافرمانیاں ہوئی ہے اس نافرمانیوں سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے معنی بنالے اور پھر رمضان کی عبادتوں کا خور و مزالے اپنے رف کو راضی کریں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ فون 224-69106